موسیقی ہلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو دا آئی ایم بی ایجوکیشن اور آز ہم کر رہے ہیں مورفولوجی کا لاسٹ پارٹ اور اس میں ہم کریں گے فیملیز کو کمپلیٹ کریں گے اس میں مین تین فیملیز ہے لاسٹ میں ایک صرف نام دیا گیا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے براسی کیسی اور وہ کس میں اس میں کون سے پلانٹ آتے ہیں مسترڈ پلانٹ آتے ہیں براسی کیسی فیملی میں باقی تین مین فیملیز ہے جس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں پڑھیں گے فیبیسی، سولینیسی اور لیلیسی تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کس کو فیبیسی فیملی کو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیوز اس چپٹر کی خاص کر نہیں دیکھی ہے تو آپ کو ساید فیملیز تھوڑی کم سمجھ میں آئے گی کیونکہ فیملیز میں پورے سارے کریکٹر سٹیم سے لے کے فلاور تک، سیڈ تک پورے کے پورے واپس اس میں ریپیٹ ہوں گے تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ پہلے ساری پچھلی ویڈیوز دیکھیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ سیمبل وغیرہ میں نے وہیں ساتھ بتا دیا کہ سار ہوگے تو اس کے بعد ہم اس بارٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو فیملیز آسانی سے سمجھ آئے گی تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے فیملی فیبیاسی دس فیملی واز ارلیر کورڈ پیپلیونیڈی یعنی اس فیبیاسی فیملی کو پہلے کیا کہتے تھے پیپلیونیڈی کہتے تھے اور یہ کہتی ہے سب فیملی اور فیملی لیگیومنیسی یعنی لیگیومنیسی کے اندر ایک فیملی تھی پیپلیونیڈی فیبیاسی کو پہلے پیپلیونیڈی کہتے تھے جو لیگیومنیس فیملی کے اندر آتی تھی بٹ اب اسے بلکل الگ کر دیا گیا ایک الگ فیملی بنا دی گئی اور اس کا نام رکھ دیا گیا کیا فیبیاسی it is distributed all over the world یعنی جو اس فیملی کے اندر جو پلانٹس آتے ہیں وہ پوری دنیا میں فیلے ہوئے ہر پوری دنیا میں اس فیملی سے related پلانٹس آپ کو مل جائیں گے اب دیکھتے ہیں ویجیٹیٹیو کریکٹر ویجیٹیٹیو کریکٹر میں کیا تھا trees, herbs and herbs یعنی herbs, herbs, trees تینوں آتے ہیں اس فیملی میں root with root nodules اور root میں کیا ملیں گے آپ کو root nodules ملیں گے stem دیکھیں کیسی ہے stem ہے erect اور climber یعنی بلکل erect stem می ہوگی اور climber بھی ہوگی climber یعنی اس میں tendrils present ہوگی جب ہم نے stem کیا تھا اس کے علاوہ leaves دیکھ لیتے alternate position پہ alternate بھی ہو سکتی ہے pinately compound leaves بھی present ہو سکتی ہے leaf base pulvinate ہو سکتا ہے آپ کو اسی لیے بتا رہے ہیں پچھلے part اگر نہیں دیکھا تو بلکل سمجھ میں نہیں آئے گا پچھلے part دیکھ لیجئے ان میں سب کچھ بتایا گیا leaf base میں pulvinate کیا ہوتا ہے stipulate کیا ہوتا ہے venation reticulate کس میں پائی جاتی ہے اور کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو venation کیسی اس میں reticulate ہے اور اس میں leaf base میں pulvinate بھی ہو سکتے اور stipulate بھی ہو سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے کیا ہے floral characters floral character میں سب سے پہلے کہ inflorescence تو fabiaci family میں جو inflorescence پائی جاتا ہے وہ کونسا racimose دو ہمارے inflorescence آئے ہیں ایک scimose ایک racimose دونوں ہم پیچھے کر چکے ہیں اور اس میں کونسا پائی جاتا ہے racimose پائی جاتا ہے flower کیسی ہے bisexual اور flower میں symmetry کیسی ہے gyomorphic کیسی symmetry اس میں gyomorphic symmetry ہے یعنی bilateral symmetry present ہے calyx کیسے ہیں جسے ہم بولتے ہیں seples 5 ہے gamo sepales یعنی united جوڑے ہوئے walvet اور imbrigate estimation پائی جاتی ہے کس میں calyx میں calyx میں walvet estimation بھی پائی جاتی ہے اور imbrigate بھی پائی جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں korola کی korola میں petals بولتے ہیں یہ بھی کتنے 5 ہے polypetalus یعنی petals جو بھی ہے وہ کیا ہے free ہے united نہیں ہے papilionesis papilionesis estimation اس میں پائی جائے گی وہ دیکھیں کیسے consisting of a posterior standard two lateral wings two anterior one forming a kill enclosing stamen and pistil یہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ papilionesis estimation بھی پائی جاتا ہے korola میں اس کے علاوہ کچھ plants میں vacillary estimation بھی پائی جاتا سکتا ہے کس میں korola میں اگلا ہے کیا endrosium endrosium کتنے پائی جائیں گے 10 پائی جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے diadolphus diadolphus endrosium پچھلے پارٹ میں ہم نے کیا تھا اس میں پتا تھا diadolphus کا مطلب ہے thickus enter کیسے ھائی thickus اس کے بعد start کریں اگر guinosium تو ovary کیسے superior ovary یعنی ovary کے نیچے ہی ملیں گے کیا calyx korola endrosium وغیرہ سارے ovary کے نیچے position پہ ہوگی تو کیا بلتے ovary superior ovary پھر monocarpulary یعنی ایک ہی carpul present unilocular with many ovules unilocular ovary ہے but ovules بہت سارے پائے جا سکتے یعنی seeds بہت سارے present ہو سکتے style single style ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے fruit fruit میں کیا لکھا ہے legume fruit fruit اس میں کون سا پائے جائے legume seed کیسے ہو سکتے one two many non endospermic یعنی جو mature seed ہائیں ان floral formula میں سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے سب سے پہلے بات ہوتی اس کی symmetry پھر بات آتی ہے کہ flower unisexual یا bisexual پھر آتا calyx corolla endosium اور gynosium calyx اگر bracket میں لکھے ہوئے اس کا مطلب کیا ہے gamo pedales یعنی وہ دونوں united ہے بریکٹ میں لکھا میں لکھا جائے جیسے کی یہ دیکھ میں لکھا گیا اس کا مطلب کیا یہ game سے پلس ہے ٹھیک ہے یعنی یہ دونوں کیسے united ہے ویسی آپ دیکھئے calyx میں one plus two plus two لکھا گیا پر last والا two کے لکھا گیا bracket میں لکھا گیا یعنی یہ بھی کیسے united ہے اس کے بعد androsium میں بھی 9 کے سب bracket میں لکھا گیا یعنی یہ بھی united ہے پھر اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں اگر over superior ہے تو اس کا sign ہم نے پہلے بتا چکا ہے یعنی g کے underline ہوگا capital g تو اب دیکھئے floral formula میں ہم پہلے بات کر رہے ہیں تو کیسا ہے zygomorphic تو اس لئے percentage کا sign آتا ہے bisexual flower تو اس کا یہ sign آتا ہے یہاں پہ جو دکھا ہوا ہے اوپر arrow بھی اور نیچے پس کا sign بھی circle کے پھر کیسے ہیں گیموں سیپلس ہیں تو کیلکس کا k آئے گا اور گیموں سیپلس ہے یعنی five total united ہے پھر corolla آتا ہے peplionesis یہاں اس لئے پہلے کون سا ہے one کا مطلب standard two کا مطلب wings last two keel ہیں but united endrosium ہم نے کہا تھا total کتنے present ہوتے 10 present ہوتے but diadolpha total کتنے 2 bundle بنتے ہیں تو یہاں پہ endrosium کا a sign لکھیں گے پھر nine کو bracket میں لکھیں گے plus one nine کیسے ہیں بلکل جڑے ہوئے ہیں اور ایک free ہے but diadolpha دو bundle الگ الگ بنے ہوئے اس کے بعد gynosium one ہے اور کیسے superior اور very present ہے تو اسی لئے capital جی کے underline اب اس کے example دیکھ لیتے many plants belonging to the family are source of pulses اس کو بلکل ایسے یاد کرنا ہے پلسیز میں کون سے کر رہے ہیں تو آپ کو ہر ایک چیز کو الگ الگ طریقے سے یاد کرنا ہوگا تو source of pulses کون سے gram arhar same moon soya bean یہ کیا ہے edible oil کس سے نکل سکتا ہے soya bean اور ground nut سے soya bean اور ground nut سے edible oil نکال سکتے ھائی indigo fera indigo مطلب indigo پڑھا blue color یعنی جیسے ہم fiber present نکلتے ہو جیسے وہ کون سا plant ہے sun hemp fodder fodder کس سے نکلتے ہیں سیس بانیا اور trifolium سے ornamentals ornamentals یعنی جو گہنے وغیرہ جو use ہوتے ہیں وہ جو بنتے ہیں وہ لیوپن اور sweet پی سے میڈیشن میں کون سا آتا مولیتی میڈیشن میں کیا use کی جاتی ہے مولیتی یوپنی solenesi solenesi کیا it is a large family commonly called as the potato family یعنی یہ بہت بڑی large family ہے اور اس کو دوسرا نام کیا کہتے ہے solenesi کو potato family بھی کہتے ہے it is wildly distributed in tropic subtropic and even temperate zone یعنی tropic subtropic and temperate zone جیسے ارتھ ہوتی ہے نا تو اس میں tropic subtropic reason ہوتے ہیں الگ الگ تو وہاں پہ یہ tropic subtropic اور temperate zone میں زیادہ تر فیلی ہوئی ہے اگر vegetative کروکٹر کی بات کریں تو وہ کیا ہے plants mostly herbs and rarely small trees یعنی herbs اور subs زیادہ پائی جاتی ہے trees پائی جاتی ہیں بھو بھی کیسے small trees پائی جاتی ہیں وہ بھی ان کا chance rare ہے بہت کم small trees پائی جاتی ہیں جیازہ تر herbs اور subs پائی جاتی ہے وہی فیبی ایسی میں herbs trees سب پائی جاتے تھے اور widely distributed دی اب ہم اگر بات کریں stem کی تو herbaceous rarely woody یعنی herbaceous stem ہوتی ہے بہت کم سانس ہے وہ woody ہو aerial erect cylindrical branch بھی ہو سکتی hollow بھی ہو سکتی ہے underground stem بھی ہو سکتی ہے پی 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 کیا کرتا ہے store food کرتا stem modified ہو گئے تو وہ ہی لکھا underground stem بھی present ہو سکتی ہے جیسے potato میں ہوتا ہے اور اس لئے سولینے سے یہ بھی potato family بھی بولی جاتی ہے اگر leaves کی بات کریں تو alternate ہو سکتی ہے نیو ایک ہوگا ریٹی کو لیٹ وی نیشن present ہوگا floral character کی بات کریں تو inflorescence واپ پی سکتی کون سا آئے گا سائی موز solitry axillary اور symose جو آئے influence وہ اس میں present ہوگا ricy mose کس میں present تھا phabias میں present تھا اگر واپ پیس سے flower کی بات کریں تو کیا ہوگا بائس سیکسل ہوگا ایک ٹین مورفک وہاں پہ کون سی سی میٹری تھی جائی گو مورفک یا پہ ایک ٹین مورفک کی لکس کیسے ہوں گے واپ پیس سے five ہوں گے united ہوں گے یعنی واپ پیس سے game سی plus ہوں گے persistent volvet estivation volvet estivation اس میں present ہوگی corolla میں بھی دیکھیں پیٹلز five ہوں گے united ہوں گے واپ پیس سے ویسے ہی اور اس میں بھی کون سی estivation ہوگی volvet ہی ہوگی اگر ہم اگر آپ بڑھوگے دیکھو گے ویڈیو تو وہاں پہ ہم نے یہ بتا ہوگی اگلا کیا ہے گائنوش گائنوش کیسے ہوگی بائی کارپل ری یعنی ٹوٹل دو کارپل پریزن ہوگی سین کارپ ہوگی دون ہوگی آٹیس ہوگی آوبری واپ سپیری ہے بائی لو کی لر ہے پلاس انٹا سوالن وید منی آوویل آویل 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 سی بناتے سی بناتے فروٹ دیکھے اس میں کون سا پریزن ہوگا بیری اور کیپسول فروٹ کون سا پریزن ہوگا بیری اور کیپسول پریزن وہاں پہ کون سا فروٹ پریزن تھا لیگی من سی می ہو سکتے اور کیسے ہوگی یہاں پہ انڈوس پرم اور وہاں پہ کیسے تھے فی بی سی میں نون انڈوس پرم یہاں پہ کیسے ہیں انڈوس پرم وہاں پیس فلورل فورمولا سب سے پہلے سیمیٹری ہے یہاں پہ ایکٹینومورفک ہے ایکٹینومورفک یعنی ریڈیل سیمیٹری ہے تو یہ والا سائن ہوگا سرکل میں پلس کا سائن اس کے بعد بائسیکس ہوگا تو یہ والا بائسیکس کا کورولا کیسے ہیں فائیو کے فائیو یونائٹیڈ ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کیلکس کی کیلکس بھی کیسے فائیو ساتھ کورولا کے ساتھ جی اور کے بیج میں ایسی سائن ہوتا اوپر سے ابھی کیون سے این اور کورولا اگر بلکل اٹیز ہیں تو ان کے اوپر اٹیز کرتے ہوئے اوپر ایک لائن کھیج جاتی ہے اس کے بعد گائنوشیم کی بات کریں تو سوپیریئر ہوگی رہی ہے تو نیچے ٹومیٹو برینجل اور پوٹیٹو ٹومیٹو برینجل اور پوٹیٹو تینوں فوڈ ہیں اور سولینی سی فیملی میں پائے جاتی ہے سپائیس یعنی چیلی بھی کیا ہاں اسی سولینی سی فیملی میں پائے جاتی ہے میڈیشن میں بات کریں تو بیلہ ڈونا اور آسو گندہ میڈیشن میں کون سے یوز ہوتا ہے بیلہ ڈونا اور آسو گندہ بولیٹی یوز ہوتی کس میں فیمی گی ٹری یعنی یوز ہوتا نا جیسے ٹو بی کو کس یوز ہوتا نا سیکھ یوز ہوتا نا جیاد تر تو لیتے ہیں وغیرہ اس کو کس میں یوز ہوتا تو بیک وہ پلاٹ بھی کس میں آجاتا ہے سولینی سی فیمی میں وابی سے ornamentals آئے اور اس میں کون سا پیٹونیا لیلی سی کومل کارڈ دا فیمی لیلی فیمی جیسے ہم لیلی سی کومل کارڈ کیا کریں لیلی فیمی جیسے کریکٹرسٹک ریپرزنٹر سو مونو یعنی لیلی سی میں کیسے پلاٹ آئیں گے مونو کارڈ آئیں گے ان دونوں میں کیسے تھے ڈائی کورٹ پرازن تھے فیبی اور سلینی سی میں یہ واپس ہے ورلڈ وائد جیسے فیمی تھی اب ہم کر رہے ہیں ویڈی کریکٹرس تو پیرینیل ہرپس ویڈ انڈرگراؤ ہوتی ہے زیادہ تر ہرپس پریزن ہوتی ہے اس میں برپس کومس اور رائز پلس ٹو کے فیس چپٹر میں واپس سے کریں گے اور اگر نہیں پتا تو ہم نے کچھ کروائی ہیں سٹی موڈی فکیشن میں وہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کے آئیں گے وغیرہ اب ہم گات کر رہے کس کی لیوز کی بات کریں لیوز کیسی ہے موسٹ بیسل ہے الٹرنیٹ ہے لینئر بھی ایک سٹی پیلیٹ 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 نہیں ہے اور وینیشن کون سا ہے پیرلیل وینیشن ہوگا کیونکہ مونو کورٹ میں پیرلیل وینیشن پیلیٹ ہوتا اگر ہم بات کریں فلورل کرکی تو ان فلوریسن کیسا ہوگا solitry یعنی سائی موس ان فلوریسن ہوگا فلور کیسا بائی سیکس ول اور ایکٹی نومورفک فلور کیسا بائی سیکس ول سی ایکٹی نومورفک ہے اس میں پیرین جیسے ہم نے سٹاٹی میں فلورل پڑھاتا تو مرز ہو جائیں گے تو اس پریزنٹ 3 پلس 3 often united into tubes اور estivation کون سی ہے wall weight ہے اگر بات کریں ان ایڈوشیوم کی تو واپس سٹیمن بھی کتنے پریزنٹ ہے six پریزنٹ ہے اور کیسے اپی پیٹل اپی پیٹل یعنی تیپل سے بلکل اٹیزد ہوں گے اس کے بعد گائنوشیوم کی بات کریں تو ٹرائ کارپل یا پی کسی ہے ٹرائ کارپل سین کارپس یعنی دونوں بلکل اٹیزد ہے اور اس میں پی سن کن سی ہے پی سن پی سن پی سن ساری کروائی تھی فری سن مارجینل پی سن بی سل اور اگ سن وغی رہ تو وہا پی سن پی فروٹ اس میں کون سا ہے کی پی سو اور ری بی ری ہے یہ دونوں پی سن کس میں تھے سولینی سی فی میلی میں بھی پی بی اور کی پی سو پی ری بی بی پی جاتا ہے سی باپ پی بی بی آر بی آر بی آر بی آر فلور کے نیچے بلکل فلور کے نیچے ایک undeveloped leaf present ہو تو اسے بولتے ہیں کیا ڈریکٹ تی اس کا sign بی آر اس کے بعد symmetry واپس سے کیسی ہے ایکٹین امور فلور ہے اب یہاں پر دیکھئے پی ری پی ری یعنی کیلکس کرولا کچھ بھی نہیں پی ری پی پی لکھیں گے ہم نے وہاں پہ دیکھا کیسے ہے 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 تھا ہے اور یہ تھا مورفولوجی کی فیملیز اور یہیں پہ یہ چیپٹر پورا سماپت ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی دھنیا بات